بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل ابھی نگران وزیراعظم کے تکرر کو چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور ان کی اٹک جیلوانوں سے معاہدے کی خبریں اور اٹک جیل کی بہت ساری خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اٹک جیل میں ظاہر ہے کہ عمران خان ہے تو عمران خان سے متعلق معاہدہ کیا ہوا ہے اور عمران خان سے متعلق معاہدہ کس نے کیا ہے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایسی بات ہے چونکہ ایک تو دو طرح کی طریقی ہوتے ہیں ایک کبھی کبھی خبر بریک کی جاتی ہے دوسرے نمبر کی اوپر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں بددلی پہلانے کے لیے ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کو شک کی نظر میں ڈالنے کے لیے بھی اس قسم کی چیزیں کی جاتی ہیں اب خبر ایک ایسی آئی ہے کہ جناب ایک شخص جو اس وقت عمران خان کے بعد تحریک انصاف کے انچارج ہے انہوں نے ان رائٹنگ دیا ہے اب میں اس کے اوپر یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سچ ہے لیکن چونکہ میں آپ کے سامنے خبر پہنچانا چاہتا ہوں اور خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انوار الحق کاکر اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں تو چلیں ٹھیک ہیں ہوں گے لیکن راجہ ریاض پھر کس کے بندے ہیں راجہ ریاض نے پھر ان کا نام کیوں دیا ہے راجہ ریاض نے اس موقع پہ تحریک انصاف کو کیوں چھوڑا جب اسٹیبلشمنٹ چاہتی دی کہ عمران خان کو چھوڑا جائے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ راجہ ریاض بھی اسٹیبلشمنٹ کے کارے خاص ہیں تو اب یہ کہے کہ شاہ محمود قریشی جو پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیرمن ہے اور عملی طور پر چیرمن کا کردار ادا کر رہے ہیں تو وہ معاہدہ کر کے باہر آئے ہیں ان کو رہائی ایسے ہی نہیں ملی اور معاہدہ یہ ہے انہوں نے ان رائٹنگ تحریری طور پر یہ کہا ہے کہ جناب وہ مائنس عمران خان کے اوپر کام کریں گے میں آپ کو بتا چکا ہوں جس طرح کل میں نے آپ کو ایک تحریک انصاف کے امیدوار سے متعلق بتایا تھا کہ اس سے تحریک انصاف چھڑوانے کا سٹامپ پر لیا گیا اب یہ راجہ ریاض بات کر رہے ہیں تو یہ بہت ایک بڑی بات ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف والے شاہ محمود قریشی کے اوپر شک کرنا شروع کر دیں لیکن سوار یہ ضرور پیدا ہوتا ہے اور شاہ محمود قریشی نے رات کو سمر عباس صاحب کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان نہ بھی ہوئے میں جانا چاہیے اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ عمران خان کے نام کے اوپر ہی ووٹ دے گا اور وہ عمران خان کے ساتھ ہی کھڑا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں کھڑا آپ نے حویریا اور متھرہ کے اندر یہ دیکھ لیا کہ ووٹر عمران خان کا ہے ووٹر کسی امیدوار کا نہیں ہے ٹھیک ہے امیدوار کے اپنا ذاتی ووٹ ضرور ہوتا ہے جتنا میں اس کا پورشن ہے اور اس طرح پاکستان کے اندر عام طور پر ہم نے دیکھا کہ کم موقع کے اوپر ہماری سیاست ایسی ہوئی جب پارٹی ووٹ تھا تو اگر بھٹو صاحب کے زمانے میں ایسا تھا تو شاید اب وہ ایک پر پھر ہم منظر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ عمران خان کیونکہ بھٹو کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ کہتا ہے میں کھمبے کو کھڑا کروں گا تو وہ جیت جائے گا اب وہ صورتحال عمران خان کی ہے تو یہ ایک اور ہمیں چند دہائیوں کے بعد صورتحال کے سامنے جہاں پارٹی ووٹ ہے اچھا اب یہ صورتحال ایک طرف ہو گئی دوسرا میں نے آپ کو ایک خبر دیتی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کو یہ پیغام دیا گیا ہے یا ان کو منانے کی کوشش کی جاری ہے کہ آپ باہر چلے جائیں آپ جلا وطنی اختیار کر لیں تو اب اس بارے میں میں آپ کو ایک اگلی ڈیولپمنٹ بتانا چاہتا ہوں اب بہت سارے لوگ جو تحریک انصاف سے وابستہ ہیں اور ان کو ٹی وی کے اوپر کوریج ملے گی کوریج ملنے کے رابعہ سوشل میڈیا کے اوپر پریس کانفرنسز کے اندر مختلف تقریبات کے اندر وہ ایک ماحول بنانا شروع کریں گے وہ ماحول کیا ہے وہ ماحول یہ ہے کہ خان صاحب آپ اپنی زندگی بچائیں خان صاحب آپ جان بچائیں آپ بہر جلے جائیں جان بچ جائے گی تو سب بچ جائے گا الیکشن پھر آ جائے گے اب یہ ایک ماحول کیا جائے گا لیکن اس میں مت یہ سمجھئے گا کہ اس میں عمران خان کمزور ہو رہے ہیں یا عمران خان چاہتے ہیں ان کو بھیجا جائے بیسیکلی وہ جو آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو پابند سلاسل کر دیا ہے اور عمران خان تو یہ ان کی خواہش ہے کیونکہ بولتی بند ہوئی پڑی ہے بس ہو گئی ہے دیکھیں نا کہ عمران خان پانچ اگست سے جیل کے اندر ہیں اس کے باوجود اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی بہت جو لوگ ہیں ہم ان کا جی جی اب تحریک انصاف تو ہم نے چھوڑ دیا ہے تو ہم نے مسلم لیگ نون میں چلے گئے میں نے آپ کو گوال منڈی کا اردو پوائنٹ والے سروے کا حوالے دیا تھا کہ وہ نواز شریف کا آبائی علاقہ ہے اور وہاں پہ اردو پوائنٹ کے سروے کے مطابق تحریک انصاف جیت جائے گی اور وہاں پہ وہ بچے کا سوال بھی میں نے آپ کے جواب رکھا تھا جانبیانکر نے پوچھا کس کو ووٹ دو گئے اس نے کہا اس کو ووٹ دوں گا جس کا نام لینے پہ بھی مقدمہ بن جاتا ہے اور نام لینا بھی جرم ہے میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کل میں ایک بزرگ مجھے رستے میں ملے تو وہ میرا وی لوگ دیکھتے تھے تو انہوں نے حوصلہ افضائی بھی کی تو کہنے لگے آپ آج کل پاکستان کا سب سے بڑا جرم کر رہے ہیں تو میں نے کہا میں کیا جرم کر رہا ہوں ہم تو پاکستان زندہ بات کے نعرہ لگانے لیوائے والا لوگ ہیں ہم تو پاکستان میں ہم نے زندہ رہنا ہے پاکستان میں ہی مرنا ہے پاکستان میں دفن ہونا یہ ہماری دھرتی ہے یہ ہمارا گھر ہے ہمارا ملک ہے تو کہنے لگے آج کل پاکستان کا جو سب سے بڑا جرم ہے وہ جرم ہے عمران خان کا نام لینا اور آپ عمران خان کی بات بھی کرتے ہیں عمران خان سب تعلق خبریں بھی دیتے ہیں اور جو ان کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہو رہا ہے اس کو بھی ہائیلائٹ کرتے ہیں میں نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے کم از کم ہم کسی جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ اتنا تو کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو یہ فرض اپنا ادا کر رہے ہیں اچھا یہ ایک صورتحال اپنی جگہ کے اوپر ہے لیکن دوسرا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فون انوار الحق کاکڑ کو آنا شروع ہو گئے ہیں اچھا ایک انوار الحق کاکڑ سے متعلق وہ انکواری بھی کی خبریں آ رہی ہیں جی وہ نیاب کے اندر ان کا وہ ایک معاملہ چلا تھا دوزار اکیس کے اندر ایک انجیو تھی وائس اف بلوچستان کے نام سے اور بعد میں وہ جو وائس اف بلوچستان والی ان کے خلاف تھی انکوائری ان کے بیٹے اور باقی تو وہ بند کر دی گئی حبیب اکرم صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ انوار الحق کاکڑ اور جنرل فیض حمید جو ہے ان کا اپس میں اختلاف تھا وہ اختلاف بہت آگے چلا گیا اور اس اختلاف کی بنیاد کے اوپر اور جنرل فیض اس نیاب نوٹس کے پیچھے تھے اور بعد میں آگے چل کے ان کے مطابق جب نیاب کو اس میں سے کچھ نہیں ملا تو وہ نوٹس واپس لے لیا گیا اچھا انوار الحق کاکڑ کو ذرا اندازہ لگائیے کل جیسے ہی وہ نومنیٹو سب سے پہلے کون بھاگے گیا سلیم صافی بھاگے گئے تو اس کے بعد رات کو میرے پاس جو خبر آئی ہے وہ خبر کیا ہے کہ ان کو فوری طور پر فضل الرحمن نے ٹیلیفون کیا ہے اور ٹیلیفون کر کے نہ صرف مبارک بات دی ہے برکہ بروقت انتخابات کو یقینی بنانے کے حوالے سے گفتگو کیا پی ڈی ایم کے سر بنانے یہ آپ نے اپنے دور حکومت میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بروقت انتخابات کیوں نہیں ہونے دیئے تھے آپ تو کہتے تھے کہ وات الیکشنز عساق ڈار نے کہتا ہے وات الیکشنز اگر نوے روز آگے چلے گئے تو کیا ہو جائے گا ہم تب سے کہہ رہے ہیں یہ آپ نے رستہ کھول دیا ہے اب خرابی ہوگی اب میوزک کو فیز کریں اب آگے چلتے ہیں اور سب سے خوبصورت جملہ کیا ہے سب سے خوبصورت جملہ راجہ ریاض نے کل کہاں سے آئے ہیں انوار الحق کیا کچھ ہے انہوں نے ٹی وی کو بیٹھ کے کہہ دیا کہ بھائی میں دستخط کر کے واپس آگیا ہوں میرا کیابنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اب کیابنٹ جانے کاکڑ صاحب جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے کہیں پہ نواز شریف نون لیگ کی خبر نہیں ہے اور ایسا ہی پتا چلا ہے کہ اختر منگل جو حکومت کے اتحادی ہیں تارک عزیز صاحب دنیا نے اس کے جلس سے کہتے ہیں انوارالہ کاکڑ کی بطور نگران وزیراعظم نامزدگی بلوجستان کے قوم پرستوں پر جو ان کے ساتھ دنیا اختر منگل کھانے کی میز پر خبر ملی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا آپ نے مسلمی نون کی جانب سے ابھی کوئی مبارک بات کا میسیج دیکھا ہو یا یہ کہا ہو کہ اس سے بہتر کوئی چوائس نہیں ہو سکتی تھی تو بہت چاندار ہے میں آپ کو کہتا رہا ہوں جب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی جب شباز شریف اس عہدے سے ہٹ جائے گے پھر صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے گی اور یہ ہمیں آج نظر آ رہا ہے تو چراغ سب کے بجیں گے ہوا کسی کے نہیں اب آتے ہیں سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ عمران ریاض صاحب کے متعلق ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم عمران بھائی کو بھول گئے ہیں یا ہم نہیں چاہتے وہ رہا ہو ہم چاہتے ہیں کہ وہ رہا ہو آپ یوں سمجھے کہ ہم سب وہی کام کر رہے ہیں جو عمران ریاض کرتے ہیں کہ لوگوں تک حقائق پہنچائے جائے لوگوں کو اصل پکچر دکھائی جائے آسان نہیں ہوتا اور خاص کر جب آپ اپنے ملک اندر بیٹھے ہوں جب پاکستان کے اندر بیٹھوں بہت مشکل ہے آپ باہر بیٹھے ہیں تو آپ بہت باتیں کر لیتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں پاکستان میں رہ کے لوگوں تک حقائق اور اصل پکچر پہنچانا آسان کام نہیں ہے تو اب خبر یہ ہے کہ رضی طائر صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف ان کی رہائی میں رکاوٹ تھے اور ان کے مطابق اب وہ رکاوٹیں دور ہوں گی اور نگران حکومت بنتے ہی معاملات حل ہوں گے اللہ کرے رضی طائر کی خوش فہمی یا جو خبر ہے یہ درست ثابت ہو اور عمران ریاض بھائی جو ہے وہ واپس آئے اور وہ دوبارہ سے اس کے اوپر آئے اور ہم بھی ان کے ساتھ گفتگو کریں ان کے گھر گلدستہ لے کے جائیں اور ان کے ساتھ اچھے مومنٹس جو ہے ہم سیلیبریٹ کریں اللہ کرے کہ یہ حقیقت تو ہم سب ان کے لئے دعا دو ہیں اپنے بہت شکر خیال لکھئے گا خدا حافظ